یہی بات کہتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ کریے اسے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پرتینی تھی ہے تو بڑی امیدیں ہیں اور میری زندگی میں اگر کچھ بدلاؤ آ سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے ہم یہاں پر بول کر تو جاتے ہیں آج جب ہم بولیں گے تو پوری دل سے بولیں گے اور بہت امید کریں گے کیونکہ یہ جتنا بھی یہ صدن ہے ہم الگ الگ راجنیتک پارٹیوں سے آتے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موت کو بہت خریب سے دیکھا ہے کرونا کے پیرٹ کے اندر کون امیر تھا کون غریب تھا کتنا بلوان تھا کس راجنیتک پارٹی کس جاتی کس دھرم کا تھا کوئی معنی نہیں رکھا موت آئی اور سب کو لے کر چلے گئی یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم زندہ رہ گئے اور اب ہمارا یہ دائطوہ ہے کہ جو لوگ موت کے خریب جا رہے ہیں ان کو کیسے زندہ رکھا جائے کر کے ہیں آنگین واری آشا ورکرز انیس سو پچھتر کے اندر اس وقت کی پردان منتری اندرہ گانڈی کے دور میں یہ شروع ہوئی تھی کٹی ایڈ سکینز اس کے ذریعے چلائے جاتے تھے اور اس وقت جب اور ایریم کے دور کے اوپر انیس سو پچھتر کے اندر دیے جاتے تھے خریب خریب ہم پچاس سال آگئے ہیں محنت ان کی اتنی زیادہ ہونے کے بوجود بھی آج ایک آنگین واری ایک آشا ورکر کتنا پیسہ کماتی ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہونی چاہیے کیونکہ اس ملک کے اندر یہ اس کے اندر راجلیتی نہیں کر رہا ہوں میں لیکن ہم سپارٹ بنانے کے اوپر ہم پتلے بنانے کے اوپر ہم ہزاروں کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں یہ جو آنگین واری سیوی گائے ہیں یہ کیا کام کر رہی ہے دو ہزار بیس کے اندر ایک سٹوری آئی تھی مہاراستہ کے ایک آنگین واری ورکر کی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ اس آنگین واری ورکر جو مہیلہ تھی اس کی طلب ایسی تھی کہ وہ نندربار سے ایک گاؤں کو پہنچنے کے لیے خود کشتی میں بیٹھتی تھی اٹھرہ کلومیٹر خود وہ سفر کرتی تھی یہ آج بھی اس کا ویڈیو یوٹیوب کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اٹھرہ کلومیٹر وہ پانی کے اندر خود کشتی چلاتے ہوئے جاتی تھی تاکہ وہاں پر اس گاؤں کے دوسرے کنارے پہ جو ٹرائبل کے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال ان کو انڈے پہنچانے کا ان کو دودھ پہنچانے کا ان کی ماتاؤں کی حالت دیکھنے کا وہ بچے پڑھ رہے ہیں کیا نہیں یہ دیکھنے کا سوچئے اس کا جذبہ کیسا ہوگا آج آنگنواری ورکرز کہ پگار اگر ہم دیکھیں گے سیلری دیکھیں گے ہم تو سانسد ہیں اپنی پگار بڑھانا ہے تو ہم ایک جھکے کے اندر بڑھا سکتے ہیں اور ہزاروں روپیے سے بڑھا سکتے ہیں ان کی سیلریز کیا ہے میں میرے مہرہ شاہ کے حد تک کی بات کرتا ہوں آنگنواری ورکر کو کتنا پیسہ دیا جاتا ہے تو آٹھ ہزار پانسو جو مین آنگنواری ورکر ہے جو آنگنواری ورکر منی جسے کہا جاتا ہے اس کو سیلری دی جاتی ہے چار ہزار پانسو روپیے اور جو دوسری ہے اسے محض پانس ہزار روپیے تو آنگنواری ورکرز کی اگر ہم سیلری دیکھیں گے تو وہ سارے چار ہزار روپیے سے آٹھ ہزار روپیے صبح آج بجے سے لے کے دوپیر میں تین بجے تک کام کرنا اور کام کرنا بھی ایسا کی انہیں پورا پروگرام دیا ہوا ہوتا ہے وہ گھر پر بیٹھ نہیں سکتی ہے کیونکہ جتنا کام کرے گی اتنا پیسہ ملے گا اب میرا یہ کہنا ہے اگر یہی مہیلہ اگر مزدوری کرنے نکلتی ہے اگر باندھ کام کے اوپر جا کر وہ صرف مٹی اٹھانے کا کام کرتی ہے وہ ایٹیں یہاں سے وہاں پہنچانے کا اگر کام کرتی ہے تو اسے کم سے کم روز کے چار سو روپیے سے چھ سو روپیے ملتے ہیں یعنی کی مہینہ اسے بارہ ہزار روپیے سے لے کے سولہ ہزار روپیے اس کی کمائی ہو سکتی ہے لیکن آج اگر اتنی ساری مہینہ اس جذبے کے ساتھ آ رہی ہیں کہ میں ایک سیوہ کا کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں میں بچوں کو زندہ رکھنے کا کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں اور ہم اسے محض چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار روپیے دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم صرف اس سیویکہ کے ساتھ نہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بچے اپنی اگر ان کی خسمت ہے وہ جی لیے تو جی لیے جو مر گئے تو مر گئے ہم اس حساب سے ان کو دے رہے ہیں کہ ہم تو تم کو بلا رہے ہیں ہم اتنا پیسہ دیں گے اور تم یہ کام کرنا ہے کرو آج جب یہ صدن شروع ہو رہا تھا عددکش مہدہ میں نے زلہ پریشت کے کچھ عددکاریوں کو بلایا اس کا ایک ریویو لینے کے لیے کہ آخر میں کیا ہے کر کے میں نے ایک عددکاری سے پوچھا کہ ہمارے زلے کے اندر چائل موٹیلٹی کیا ہے کر کے تو اس کا ترن جواب تھا بہت کم ہے میں نے کہا مادر موٹیلٹی کتنی ہے جو پریگننسی کے دوران بچہ پیدا کرتے وقت یا پریگننسی کے دوران مر جاتی ہے تو اس نے مجھے اگڑا بتا اور اس نے کہا کہ بہت کم ہے تو میرا جواب اس کو یہ تھا کہ اگر ایک بھی اگر مرتا ہے ایک بچہ بھی اگر پیدا ہو کر مرتا ہے یا ایک ماں بھی اگر پریگننسی کے دوران اگر مرتی ہے تو وہ ہمارے لیے اس کے لیے ہم اس کے لیے دوشی ہے پرسنٹیج کم ہو رہا ہے ہم بچھلے ٹائم ہمارے پاس پچاس مہیلہ مری تھی اب چالیس مر رہی ہے بچھلے ٹائم سو بچے مر رہے تھے اب اسی مر رہے ہیں ان کی جان جا رہی ہے میرے حساب سے ایک ایک بچے کے لیے آج میں کیریلا گورنمنٹ کا پونڈیچری گورنمنٹ کا اور گوہ کی گورنمنٹ کا جب ہم نے یہ حساب لگایا کہ مہارا شاہ اتنا پرگچی شیل راجع ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا کم پیسہ دے رہے ہیں تو ہم کو پتا چلا کہ کیریلا نے سوہ موٹو کیریلا نے سوہ موٹو ان آنگنواری ورکرز کی پگار ان کی سیلری بھرا کر پندرہ ہزار روپیے کر دی ہے پونڈیچری اور گوہ سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے ان آنگنواریوں کو مہارا شاہ سرکار کی کیا ایسی دوویدہ ہے کہ وہ پیسہ ایک اچھے کام کیلئے نہیں دے سکتے ہیں اور کتنا مانگ رہے ہیں اگر ان کو پانچ ہزار روپیے ہے تو کیا ہم انہیں دس ہزار روپیے پگار نہیں دے سکتے ہیں آج انہیں ہم کیوں صرف ایک اونیوریم کے طور کے اوپر دیا جا رہا ہے کیوں نہیں جس طرح مہتاز صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو ہم ایک پرمننٹ ایمپلائی کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں کہ تاکہ انہیں کم از کم منیمم ویجز ایکٹ کے حساب سے ان کے سیلری دی جا سکتی ہے اور وہ کام ایسا ایسا نہیں کر رہے ہیں